نگر نگم اپنی کارشیلی کو لے کر ہمیشہ سیوی وادوں میں رہا نگر نگم سوچھتا کے دعوے اور وادے تو بہت کرتا ہے لیکن زمینی اس طرح پر لگتار فسدی ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں نگر نگم کی لاپروہی کی وجہ سے راجدھانی واسیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لکناؤ کے شنکر پوروہ دوتی ایو وارڈ کے لوگ نگر نگم کی کارشیلی سے کافی پریشان ہیں سمیہ پر ٹیکس بھرنے کے باوجود مولبود سے ویدھاؤں کے لئے پچھلے دس سال سے ترس رہے ہیں وارڈ میں گندگی کامبار لگا ہوا ہے اور نہ ہی نگر نگم دوارہ کوئی روڈ بنائی گئی ہے اور نہ ہی نالی پکی روڈ نہ ہونے کے کارن آئے دن ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں جل نکاسی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے جسے علاقے میں جل بھراف کی سمسیہ بنی رہتی ہے ذرا سی بارش میں پورا علاقہ جل مگن ہو جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں گندہ پانی ستھانی لوگوں کے گھروں میں بھی بھر جاتا ہے ستھانی نوازی دیش بندو دیکشت کا کہہ رہا ہے اس ماملے کو لے کر پارشت سے لے کر نگر نگم کے زورنل کاریالے میں لکھت چکایت کی لیکن صرف آش باسن ملا شنکر پورو جتی اوارڈ ہے اور سمسیہ کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کی سڑکیں اتنی خراب ہیں بارش کا موسم ہے ابھی جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے کیڑے ممینڈک سب بہار آ جاتے ہیں پورا سڑک پہ پانی گھر کے اندر پانی گھر کے اندر کوڑا تیر رہا ہے ہمارے اور اگر آتے ہیں یہ کوڑے والوں کو اتنا جب بولتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں ایٹھن میں تو کوڑا نکال کے چلے جاتے ہیں کوئی اٹھاتا نہیں پھر یہی کوڑا جو نالی سے نکلا ہے وہ بہہ کے ہمارے گھروں میں آتا ہے اس کے اور سے اتنی دکتیں ہو رہی اور ایسی سڑک ہے لوگ ادھر ادھر کہیں بھی ایٹے پھکوا دیتے ہیں سڑک پہ اس کے سڑک اور خراب ہو رہی ہے ریپورٹ بھی ڈالی گئی ہے اور بولا گیا تھا کہ ہم کام کریں گے پر ابھی تک کوئی وہ دکھا نہیں ہے پانی آ جائے اور تمام پرکار کے ملیریا اور ڈینگو چکنگونیاں چلی رہا ہے کوویٹ سے آپ دیکھیں رہے پرشان کوئی سنوائی نہیں ہو یا بگت پندرہ برسے یہی حال ہے اور لگاتا رہو پارسل رہے نہ یہاں کی کوئی سودھ لینے والا رہا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے صفائی کروچاری بھی آتے ہیں تو ان سے اگر بینمر نیویزن بھی کیا جائے تو وہ بھی ایٹ کے بات کرتے ہیں ان کے اوپر کیوں کہ اوپر ہاتھ ہے کوئی سننے والا نگر آیوک صاحب کیا کچھ پراتنہ کرنا چاہیں گے کیونکہ علاقے کی کافی دہنی بنی ہوئی ہے میرے پرات پراتنہ پت کی کوپی ہے میں چاہے آپ کو آبلیبل کرا سکتا ہوں میڈیا کو ایسا کچھ نہیں ہے نگر آیوکت کو میں نے پراتنہ پتہ دیا تھا لیکن اس سنبند میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور جب میں انہیں مہاں پہ کاربائی کی تو پرانے نگر آیوکت کیونکہ ان کا ستھانانتران ہو گیا ان کے نئے آئے نئے والوں نے کہا میں دیکھتا ہوں لیکن کسی نے صدی کاربائی لی نہیں اور پارسل مہودہ ادھر آنے سے کتر آتے ہیں اور ان کے مند میں کیا بیمنس ہے میں نہیں سمجھ پاتا ہوں اور یہاں کے کئی لوگوں نے اب بجرگ دیکھئے وہ وہ بھی کافی پریشانی ہوتی ہے پانی بھرا رہتا چلنے میں کئی لوگ گر بھی چکے ہیں رات کو آتے ہیں آدھیرے میں دیکھتا نہیں ہے سڑکیں آپ دیکھیں رہے ہیں کور کر سکتے ہیں گڑے بھرے ہوئے ہیں گاہے بھین سے چلتی ہیں سب سے بڑی چمسیا تو یہاں کے روڑکی ہے اب یہ بارش ہو رہی ہے تو پورا پانی بھر جاتا ہے نکلنا پڑنا مشکل ہوتا ہے نالی آپ دیکھی رہیں گے نالیوں کی کیا حالت ہے یہ جو ابھی پولیاں دکھائی دے رہے ہیں پتھر ہٹے ہوئے تھے لوگوں کو مشکل ہوتی تھی لوگوں نے اپنے کھرچے سے ان کو پتھروں کو لگوایا جس سے کی نکلنے بڑھنے کی راستہ ہو جائے اس روڑ کو آپ آگے تک دیکھیں گے روڈ مین روڈ تک تو اس روڑ کی حالت خراب ہے نکلنے بڑھنے لائک نہیں ہے اور اسی ہمارے لوگ جب آپ نے سمسیاں سے عفت پر آیا تو کیا کچھ کیا کچھ آشتو آسان دیا لیا کوئی خاص آشتو آسان نہیں مل پایا مل پایا